دوستو میں ایک کا مہینہ ہم ایسٹرانومی لورز کے لئے کچھ بڑا گیا نہیں اس مہینے میں ہمیں اس سال کے سب سے ریرسٹ لونر ایونٹ کو دیکھنے کا موقع ملا آگے پڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگلے مہینے یعنی کی جون میں ہم ایسٹرانومی لورز کے لئے کیا خاص ہے دوستو جون کے ایسٹرانومی ایونٹ سرو ہوتا ہے فرس جون سے کیونکہ فرس جون کو ہے مون این جوپیٹر کنجنکشن اس دن جوپیٹر اور مون لگ بک ایک ہی پوزیشن میں دکھائی دیں گے دوستو جون کا مہینہ ہمارے چاند کے لئے کافی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس مہینے میں وہ کافی سارے پلینٹس کے ساتھ کنجنکشن کرنے والا ہے ان کنجنکشن کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے جانتے ہوئے جائیں گے دوسرا ایونٹ ہے 8 جون کو جس کا نام ہے مون ایٹیہ پہ ہوگی دوستو اس دن ہمارا مون ہمارے پچھنے سے سب سے زیادہ دوری پر ہونے والا ہے جس سے عام دینوں کا مقابلے ہمیں چاند کچھ حد تک چھوٹا دکھائی دے گا نیکسٹ ایونٹ ہے 10 جون کو جو اس مہینے کا سب سے خاص ایونٹ ہونے والا ہے جو ہے ایک اینیولر سولر ایکلپس یہ سوری اگرہن اس سال کا سب سے پہلا سوری اگرہن ہونے والا ہے اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویلیو آنے والی ہے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے دوسرا ایونٹ ہے 12 جون کو جو ہے کنجنکشن آف مون این وینس اس دن مون اور وینس آسمان میں کچھ حد تک ایک ہی پوزیشن میں دکھائی دیں گے اور دوسرا ایونٹ بھی ہے مون اور ماس کا کنجنکشن یہ ایونٹ 14 جون کو ہونے والا ہے آگے بڑھتا ہے 21 جون کو 21 جون کو ہے جون سولٹس یعنی کہ نوردن ہمیسفیر کے لیے سب سے لمبا دن اور سولٹس ہمیسفیر کے لیے سب سے لمبی رات دوسرا ایونٹ کو پتائی ہوگا کہ ہمارا انڈیا بھی نوردن ہمیسفیر میں ہی ہے یعنی کہ 21 جون کو ہمارے لیے وہ سب سے لمبا دن ہونے والا ہے نیکس ہے سٹوبری فول مون جو 25 جون کو ہونے والا ہے اس فول مون کو روز مون بھی کہا جائے گا اب بات کرتا ہے اس مہینے کے سب سے آخری ایونٹ جو ہے 27 جون کو اور وہ ہونے والا ہے مون اور سیٹرن کنجنکشن اسے کے ساتھ سیٹرن بن جاتا ہے مون کے ساتھ کنجنکشن کرنے کے لیے چوتھا پلینٹ اس مہینے میں تو دوستو یہ تھی اس مہینے کے ایسٹرونومی کے لیونٹس اشکرتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی لیونٹ کو میس نہیں کروگے اس ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سے کہا بہت بہت شکریہ میں انسین ایزاز لیتا ہوں آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ